ہیلو دوستو تو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین کے سارے دوست یہاں ماسٹر پلہ دین کے پاس آ چکے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی ڈیمن ہنٹنگ گروپ کا رینک پروموٹ کروا سکے ہاؤچین کو یہ اس لے کرنا تھا تاکہ ان لوگوں کو زیارہ مشکل مشن مل سکے اور ان مشکل مشن کی وجہ سے وہ لوگ خود کو طاقتور بنا پائیں گے لیکن دوسری طرف ماسٹر پلہ دین تو یہاں ہاؤچین اور اس کے دوستوں کے لئے پریشان ہو رہا تھا کیونکہ اگر وہ لوگ یوں ہی مشکل مشن رہتے رہے اور وہ اتنے طاقتور نہ ہوئے تو ان کی جان بھی جا سکتی تھی اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسٹر پلہ دین نے یہاں پر باری باری کر کے ہر ایک ڈیسائپل سے کافی ذرا مشکل ٹیسٹ دلوایا جن ٹیسٹ کو پاس کرنے کی وجہ سے آخر کار ہاؤچین کا ڈیمر ہنٹنگ گروپ پروموٹ ہو کر کمانڈر لیول پر پہنچ جاتا ہے ساتھی ساتھ اپیسوڈ کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ ہاؤچین اپنے دوستوں کے ساتھ ایک آکشن ہاؤس گیا ہوا تھا جہاں پر ہاؤچین کو ایک سوڈ آف لائٹ مل چکی ہے یہ سوڈ آف لائٹ کافی ذرا پاورفول تھی جسے لے کر ہاؤچین یہاں ڈیمن کلین کی طرف اپنے نئے مشن پر روانہ ہو جاتا ہے اب آگے تو نیکس اپیسوڈ کی شروعات یہاں زنگ زوان سیٹی سے ہوتی ہے جو کہ ڈیمن کلین کی بلکل بارڈر کا حصہ تھا اس زنگ زوان سیٹی میں واریئر ٹیمپل کا ایک برانچ بھی موجود ہے جس کا کام تو تا وہاں کی لوگوں کی حفاظت کرنا لیکن ان واریئرز پر اچھے طریقے سے نظر نہیں رکھی گئے اس لئے ان میں سے کچھ تو بہت زیادہ کمینے ہو چکے تھے جو کہ آس پاس کے لوگوں کو پیٹتے ان سے بتا لیتے تھے آج کے دن بھی یہ لوگ بلکل ایسے ہی کر رہے تھے جہاں پر ان لوگوں کا لیڈر بھی ان کے ساتھ موجود وہاں پر لوگوں کو پیٹتا ان سے پیسے چیننے کی کوشش کر رہا تھا پر تب ہی اچانک پیچھے سے ایک دوسرا واریئر آ جاتا ہے جو کہ اپنی لیڈر کو بتا رہا تھا کہ ان لوگوں کو پیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ ہم لوگوں کو کچھ امیر لوگ مل چکے ہیں جو کہ مسافر تھے اور ہم نے انہیں گیر کر رکھا ہوا ہے چلو جلدی سے وہاں پر چلتے ہیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں وہاں پر آج بہت زیادہ پیسے ملیں گے جو سن کر تو وہ ڈپٹی لیڈر کافی زیادہ خوش ہو گیا اور وہ فرن اپنے ساتھی کے ساتھ اسی طرف روانہ ہو جاتا ہے جہاں دوسری طرف سین شیفٹ ہو کر انہی لوگوں پر آ گیا تھا اور یہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ ہاؤچین کے سارے کے سارے دوست تھے جن سے پیسے مانگنے کی کوشش کی جاری تھی لیکن وہ منع کر رہے تھے تب یہ اچینک وہاں پر ڈپٹی لیڈر بھی پہنچ گیا تھا جو کہ ہاؤچین کے دوستوں سے کہتا ہے کہ آخر تم لوگ ہو کون اور تم لوگ اب ہماری سیٹی میں آ چکے ہو تو آخر تم لوگ سیکیورٹی کوسٹ کیسے نہیں دے رہے اگر تم نے دوبارہ پیسے دینے سے منا کیا تو یاد رکھنا تمہاری جان بھی جا سکتی ہے جان کی دمکی سن کر تو سیمی کو بہت ہی ذرا غصہ آ گیا تھا اور وہ غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم واریئر ہو کر اس طرح سے لوگوں کو لٹتے ہو لگتا ہے کہ تمہیں مزہ چکانا ہی ہوگا مسوان کو تو سیمی سے بھی ذرا غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ خود بھی واریئر کلین کی ہی تو ہے اور یہ کچھ واریئرز جو کہ ان کو بدنام کر رہے تھے لیکن وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے سیمی کو بھی منع کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب تک ہاؤچین واپس نہیں ہا جاتا ہم لوگوں کو کوئی بھی ایکشن نہیں لینا چاہیے ویٹ کرو کیونکہ ہاؤچین ایک ضروری کام سے واریئر ٹیمپل کی طرف اکیلا گیا ہوا تھا کیرن بھی یہاں پر ہاؤچین کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے پریشان ہو رہی تھی کہ امید کرتے ہو کہ ہاؤچین بلکل ٹیک ہو دوسری طرف سین شیفٹ ہو کر یہاں ہاؤچین پر آ جاتا ہے جو کہ واریئر ٹیمپل کو ڈونتا اس کے باہر پہنچ گیا تھا اور وہ اپنے من میں کہتا ہے کہ مجھے جلدی اپنا کام یہاں پر پورا کرنا ہوگا تاکہ میں کیرن اور اپنے باقی کے دوستوں سے جا کر مل سکو میں نے ان لوگوں کو خود کے ساتھ آنے سے منع کیا تھا وہ لوگ اب میرا سٹی میں انتظار کر رہے ہوں گے اس لئے میں یہاں پر زیارہ ٹائم نہیں لگا سکتا اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر واریئر ٹیمپل کے مین ہال میں آ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ واریئر ٹیمپل کا لیڈر اور کئی سارے ایلڈرز بیٹھ کر آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے جن لوگوں کے مطابق پہلے زنگزوان سٹی کو گوڈیس آف لائٹ پروٹیک کرتی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے جیسے کہ گوڈیس آف لائٹ کا آشروات یہاں سے جا چکا ہے اسی وجہ سے زنگزوان سٹی کے جتنے بھی واریئر تھے وہ دیرے دیرے کر کے بگڑتے جا رہے اور ان لوگوں کی فائٹ کرنے والے ایبیلیٹی ختم ہو رہی تھی اگر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا تو یہ واریئر ٹیمپل اور زنگزوان سٹی پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی ساتھی ساتھ یہ لوگ اس بارے میں بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیسے کمانڈر یہ کی سوڑ آف لائٹ بھی ہمارے ٹیمپل سے چوری ہو چکی ہے اور ماسٹر زنگ تو کافی زرہ اداس تھے تب ہی دوسری طرف سین شیفٹ لکر یہاں ہاوچین پر آ جاتا ہے جو کہ واریئر ٹیمپل کے اندر انٹر ہو چکا تھا اسے کچھ گارڈز روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس نے اپنی ڈیمن ہنٹنگ ٹوکن کو دکھا دیا جس کی وجہ سے وہ گارڈز ہاوچین کو لے کر فورس یہاں میٹنگ ہال کے اندر آ چکے تھے ماسٹر زو کو تو یہ دیکھ کر کافی زرہ غصہ آ گیا اور وہ ان گارڈز کو ڈانتے ہوئے کہتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں پر ایک ضروری میٹنگ چل رہی تھی آخر تم لوگ اسی طرح سے اندر کیسے آ گئے جس پر وہ گارڈز بتاتے ہیں کہ اصل میں ہم اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا کیونکہ اس لڑکے کے پاس ڈیمن ہنٹنگ کمانڈر ٹوکن ہے یہاں پر ماسٹر زو ہاوچین کو دیکھ کر حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بالکل impossible ہے تمہارے پاس آخر کمانڈر ٹوکن کیا کر رہا ہے کوئی بھی اتنا چھوٹا لڑکا ڈیمن ہنٹنگ کمانڈر ٹوکن اپنے پاس نہیں رکھ سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر اسے منع کرتے ہوئے یہاں پر ہاوچین سے سوال کر کے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہو کون اور تمہارے یہاں پر آنے کی کیا وجہ ہے جو سن کر ہاوچین بھی آگے کی طرف آتے ہوئے خود کا انٹرڈکشن دے کر بتاتا ہے کہ میرا نام ہے ہاوچین اور میں ڈیمن ہنٹنگ گروپ نمبر 64 کا لیڈر ہوں میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں اس سوڈ آف لائٹ کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر سکوں سوڈ آف لائٹ کو دو دیکھ کر وہاں پر موجود وہ ساری ایلڈرز اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ماسٹر زو حیران ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ سوڈ تمہارے ہاتھوں میں کیا کر رہی ہے جبکہ لیڈرز اینگ کو تو غلط فہمی ہو گئی تھی انہیں لگ رہا تھا کہ شاید ہاوچین کو یہ سوڈ ملی ہو گئی اور اسی وجہ سے ہاوچین اس سوڈ کو لے کر ہمارے پاس آیا ہے تاکہ وہ اسے لٹا سکے یہی سوچتے ہوئے لیڈرز اینگ کافی زر خوش ہوتے ہوئے ہاوچین کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ شاید تم نہیں جانتے کہ یہ سوڈ ہمارے لئے کتنی زرہ قیمتی ہے میں ہمارے واریئر ٹیمپل کی طرف سے تمہارا بہت زیادہ شکر گزارو اس سوڈ کو واپس لاکر ہمارے حوالے کرنے کے لئے یہ کہتے ہو وہ ہاوچین کے کافی زرہ قریب آ چکے تھی تاکہ وہ یہ سوڈ ہاوچین سے لے سکے لیکن ہاوچین منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں یہ سوڈ آپ کو واپس دینے کے لئے نہیں آیا بلکہ میں یہاں پر آیا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں سے صرف پرمیشن لے سکوں کہ میں اس سوڈ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ واریئر ٹیمپل کے ایک واریئر کی سوڈ ہوا کرتی تھی یہاں ہاوچین کی یہ باتیں سن کر لیڈر زینگ تو حیران تھے جبکہ ماسٹر زو غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تمہاری حیمت کیسے ہوئی ہمارے واریئر ٹیمپل میں آخر ہماری ہی سوڈ لے کر تم ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو گارڈز ابھی کیابی سے ارسٹ کر لو جو سن کر گارڈز آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہاوچین پر اپنے ہتھیار تان دیتے ہے لیکن لیڈر زینگ یہاں پر اپنے گارڈز کو منع کرتے ہوئے ہاوچین سے سوال کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنی باتوں کو ایکسپلین کروگے تمہیں آخر یہ سوڈ ملی کہاں سے جس پر ہاوچین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ سوڈ میس یو یینگ سے ملی یہ کہتے ہوئے ہاوچین نے میس یو یینگ کے بارے میں یاد کرنا شروع کر دیا تھا جہاں پر میس یو یینگ نے ہاوچین کو بتایا تھا کہ اس نے یہ سوڈ واریئر ٹیمپل سے چُرائی تھی ہاوچین کو تو یہ جان کر کافی ذرا حیرانگی ہوئی لیکن میس یو یینگ بتاتی ہے کہ تمہیں ذرا سپرائز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہ سوڈ میرے فادر یہی وہ شنگ کو ہی بلونگ کرتی تھی اس لئے اگر میں اسے لے کر بھی آئی ہوں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ میں نے خود سے کچھ چُرائیا ہو پر ہاں یہ بار بھی بالکل سچ ہے کہ یہ سوڈ جتنی مجھے اور میرے فیملی کو بلونگ کرتی ہے یہ اتنی ہی زارہ واریئر ٹیمپل کو بلونگ کرتی تھی واریئر ٹیمپل کے لئے یہ سوڈ آف لائٹ ایک بلیف کی طرح کام کرتی تھی لیکن یہ ہوپ دیری دیری کر کے ختم ہونے لگی کیونکہ اس سوڈ نے خود کو سیل کر لیا تھا جس کے وجہ سے گارڈیس آف لائٹ کا جو اشیروات تھا وہ ختم ہونے لگا واریئر ٹیمپل کو میں اس بات کے بارے میں کہتی رہی لیکن وہ لوگ میری بات کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور مجھے اس سوڈ کو دوبارہ سے انسیل کرنا تھا جس کے وجہ سے میں اسی چُرائے کر چھپکے سے یہاں پر لے آئی لیکن ساتھی سر وہ ہاوچین سے یہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں واپس سے واریئر ٹیمپل جانا ہوگا تاکہ تم ان لوگوں کی اجازت لے سکو اس کے بعد ہی تمہیں سوڈ کا استعمال کرنا یہاں ٹیمپل میں ایلڈرزینگ ہاوچین سے کہتے ہیں کہ لڑکے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ایک بہتی جارہ قیمتی ویپن ہے اور اسے کوئی بھی اسی طریقے سے واپس نہیں کرنا چاہے گا لیکن ہمارا واریئر ٹیمپل اس سوڈ کو الگ طریقے سے دیکھتا ہے یہ واریئر ٹیمپل کے لئے ایک امید کی طرح کام کرتی تھی ہم لوگوں کی بیلیف کے مطابق اس سوڈ کو کمانڈر یہ کے علاوہ اور کوئی بھی ڈیزرڈ نہیں کرتا میں پھر بھی تم پر غصہ نہیں کروں گا اگر تم ہمارے واریئر ٹیمپل کی جذباتوں کو نہ سمجھ سکو کیونکہ اس میں تمہاری کوئی غلطی تھی بھی نہیں یہ ساری کے ساری غلطی میس یہ کی ہے جس پر ہم نے نظر نہ رکھی اور اس نے ہمارے ساتھ یہ مزاق کر دیا لیکن ہاوچین اب وقت آ چکا ہے کہ تم ذمہ دار لڑکی کی طرح ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس مزاق کو اب ختم کر کے یہ سوڈ واپس ہمارے حوالے کر دو لیکن ہاوچین منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ماسٹر یہ کوئی مزاق نہیں یہ سوڈ میس یہ اور اس کی فیملی کو بھی لونگ کرتی تھی جس نے یہ سوڈ اب میرے حوالے کر دی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس سوڈ کو یوں ہی واریئر ٹیمپل میں پڑے پڑے زنگ لگ جائے یہ زنگ لگنے والی بات سن کر تو ماسٹر زینگ غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو اس سوڈ کا آنر کئی سالوں پہلے مر چکا ہے ہم نے اس سوڈ کو ایک لیجن کی طرح ہمیشہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایرا غیرا اس سوڈ کو استعمال کرے یہ بلکل اس کے قابل ہوگا اس پر ہاوچین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میری سوچ آپ سے بلکل مختلف ہے مجھے لگتا ہے کہ سوڈ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے میریکل پرفارم کرنے ہی ہوں گے کہیں سوڈ کی ڈیسٹینی ہے تب ہی ایک ایٹرنل لیجنڈ بن پائے گی ورنہ اسے یوں سجاوٹ کی چیز بنا کر رکھنا یہ بلکل نائنصافی ہوگی میں سن کر تو وہاں پر مجھو سارے ہی ماسٹر غصہ ہوگئے ہی بتاؤ اس پر ہاوچین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے آپ لوگوں کو کسی بات سے نراز کیا ہو تو مجھے ماف کر دینا لیکن جو سائشتہ میں نے صرف وہی کہا مجھے لگتا ہے کہ سوڈ آف لائٹ کی ڈیسٹینی میں ہی ہے ڈیمس کا خاتمہ کرنا اور ڈیمس کو مار کر ہی یہ امر ہو پائے گی یہ کہتے ہوئے ہاوچین نے ایک بار پیر سے سوڈ آف لائٹ باہر نکال لیتی جہاں پر وہ اپنی تھوڑی سی پاور ان لوگوں کے سامنے شو کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ میں کوئی ایرہ غیرہ نہیں اگر یہ سوڈ آف لائٹ کسی کو بلونگ کر سکتی ہے تو وہ صرف میں ہوں مجھے ان کو یہ سب کرتا ہو دیکھ کر ماسٹر زینگ کہتے ہیں کہ اگر تم خود کو ثابت ہی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے میرے ساتھ آؤ یہ کہتے ہو ماسٹر زینگ ہاؤچین کو یہاں ٹیمپل کی نیچے ایک میٹیور کے پاس لے آتے ہیں جو کہ کئی سالوں پہلے سپیس سے گرہا تھا یہ میٹیور اس دنیا کا سب سے زیارہ سرونگیس میٹیور تھا جسے کوئی بھی نہیں توڑ پایا اسے سو سال پہلے صرف کمانڈر یہ ہی اپنی سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس میں کچھ سلیشز لگا پائے تھے یہ سوڈ سلیشز کا نشان ابھی بھی وہاں پر موجود تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ماسٹر زینگ ہاؤچین سے کہتے ہیں کہ اگر تم خود کو ثابت کرنا چاہتے ہو تمہیں کمانڈر یہ کی طرح ہی اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہو یہاں پر سلیشز کا نشان چھوڑنا ہوگا لیکن یہ کام کرنا بلکل impossible تھا کیونکہ کئی لوگوں نے کوشش کی اور سب لوگ یہاں ہاؤچین کا مزاک اڑا رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ایک لیول 9 کا وارئر ہی صرف ایسا کر سکتا ہے اس کے لئے بے شک یہ کام بہت زیارہ مشکل ہوگا ہاؤچین تو صرف ایک لیول 6 کا وارئر ہے اس کے پاس تو اتنی زیارہ انرجی بھی نہیں دوسری طرف ہاؤچین یہاں ہی شرط کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ان سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے وادے کو یاد رکھنا یہ کہنے کے بعد وہ دیرے دیرے آگے کی طرف روارہ ہوتے اس میٹیور کے سامنے آ کر کڑا ہو گیا یہاں پر ہاؤچین نے اپنی سوڈ آف لائٹ باہر نکال لی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین آس پاس کی لائٹ انرجی کو اکٹا کرنا شروع کر دیتا ہے دیرے دیرے ہاؤچین کی باڈی میں اتنی زارہ لائٹ انرجی اکٹا ہونے شروع ہو گئی تھی کہ ماسٹر زینگ خود بھی سپرائز تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اید انہوں نے ہاؤچین کو پیچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی کیونکہ ایسا نہیں لگتا کہ ہاؤچین لائٹ انرجی کو اکٹا کر رہا ہو ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ خود ہی لائٹ انرجی سے بنا ہو دوسری طرف ہم ہاؤچین کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی لائٹ انرجی کا استعمال کرتے ہیں وہاں پر ایک زوردار سلیش لگا دیا تھا اس کا ایفیکٹ بہت ہی زرہ خطرناک تھا جو کہ سب لوگوں کو جھیلنے کو ملتا ہے وہاں پر ہاؤچین کی اس لائٹ انرجی کا سٹرائک اتنا زرہ خطرناک تھا جو کہ اس میٹیور پر کمانڈر ای کے سلیش سے بھی بڑا سلیش اوڑ گیا ساتھی سپیس میٹیور کی یہی تو خاصیت تھی کہ یہ ساری کی ساری لائٹ انرجی اپنے اندر ہی کٹا کر لیتا تھا اس لیے دفعہ اس میٹیور نے کمانڈر ای کی لائٹ انٹینٹ کو ہی کٹا کر لیا تھا جس کو ایسے یہ واریئر ٹیمپل اتنا زرہ مضبوط ہو پایا اس بار یہ میٹیور ہاؤچین کی لائٹ انرجی کو اپنے اندر سمال لیتا ہے جس کو وہ دیرے دیرے کر کے اس پورے ٹیمپل اور زنگزوان سیٹی میں سپریڈ کرے گا زنگزوان سیٹی کے لوگ تو اس لائٹ انرجی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمانڈر ای کمانڈر ای واپس لوٹ آیا ہے وہ لوگ تو سو سال پہلے کمانڈر ای کو ہی جانتے تھے جنہوں نے یہ لائٹ انرجی چاروں طرف زنگزوان سیٹی میں پہلا آئی تھی کیبکہ باقی کے سولڈر جو کہ ہاؤچین کو اپنے سامنے یہ سب کرتا ہوا دیکھ گئے تھے وہ تو شوق ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر یہ پوسیبل کیسے ہے اس لڑکے کی لائٹ انٹر تو کمانڈر ای کی لائٹ انٹر سے بھی زیارہ پیور وڈ صاف ہے کیبکہ لیٹر زنگ بھی حیران ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہاں پر ہزاروں لوگوں نے کوشش کی صرف کمانڈر ای ہی تھی جو کہ ایسا سلیش لگا پائی تھی اور وہ یہاں کمانڈر ای کے بارے میں پہلی دفعہ یاد کرتے ہیں جہاں انہوں نے اس میٹیور پر سلیش اڈیک کیا تھا اس کی وجہ سے یہ لائٹ انٹر یہاں پر کریئٹ ہو پایا اور ساتھی ساتھ تب ہی انہیں یہ سوڈ آف لائٹ ملی تھی اور یہ ٹیمپل کے ہر ایک سولجن نے انہیں اپنا لیڈر ایکسپٹ کر لیا تھا اور وہ کمانڈر ای کے ہی راسے پر چلتے ہوئے ڈیمانس کا مقابلہ کرتے رہے یہ وقت بعد آخر کار کمانڈر ای کا مقابلہ ڈیمن ایمپررر سے ہوا جو جنگ کئی دنوں تک چلتی رہی اس جنگ کے بعد کمانڈر ای کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا بس کچھ دنوں بعد یہاں پر ان لوگوں کو یہ سوڈ آف لائٹ ملی تھی اس سے یہ لوگ سمجھ پائے کہ کمانڈر ای اس جنگ کے دوران مارا گیا لیکن کیسے وہ یہ نہیں جانتے ساتھی سال لیڈر زنگ یاد کرتا ہے کہ کمانڈر ای نے جنگ میں جانے سے پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤ اور مجھے کچھ ہو جائے تو پلیز میری سوڈ میری ینگر جنریشن کے حوالے کر دینا کیونکہ میں جانتا ہو کہ گوڑیس آف لائٹ کسی ایسے انسان کو ضرور بیجی گی جو کہ اس سوڈ کے قابل ہو یہ ساری باتیں یاد کرتے ہوئے لیڈر زنگ ہاؤچن کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کمانڈر یہی واپس لوٹ آئے ہو اور وہ آگے کی طرف جاتے ہوئے ہاؤچن سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دو میں نے پہلے تمہارے ساتھ اچھا بڑھتا ہوت نہیں کیا تم بالکل صحیح کہہ رہے تھے کمانڈر یہ بھی بالکل ایسا ہی چاہتے تھے کہ اس سوڈ کو کسی اور کو دے دیا جائے لیکن شاید مجھ میں اتنی حیمت نہیں تھی کہاں آخر کار لیڈر زنگ کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے جبکہ دوسری طرف سین شفٹ کر یہاں ہاؤچن کے دوستوں پر آ گیا کہ نے ان سب سولڈرز کا ڈیپٹی لیڈر ابھی بھی پریشان کر رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیمی اور میسوان اب غصہ ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا کہتا ہے کہ اس ٹیمپل کی سولڈرز کی ہم نے دوبارہ سے صفائی کرنی ہی ہوگی کیونکہ یہ غلط راستے پر چل پڑے ہیں تو سن کر اس ڈیپٹی لیڈر کو بھی کافی ذرا غصہ آ گیا تھا وہ اپنی سوڈ آگے کی طرف کرتے ہوئے فائٹ کی طرف آگے بڑھنے ہی والا تھا پر تبھی اچانے کے ایک سلیش آتا ہے جو کہ اس کی سوڈ پر ہٹ کر گیا اس سلیش اصل میں کسی اور نے نہیں بلکہ ہاؤچن نے کیا تھا جو کہ خود بھی یہاں پر آ کر تیزی کے ساتھ آتے ہوئے ان سب لوگوں کو ہٹ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف پٹک دیتا ہے اس کے بارے وہ اپنے دوستوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو اس جگہ کو تھوڑی سفائی کی ضرورت ہے اور میں بھی اس میں تمہاری مدد کروں گا ڈیپٹی لیڈر تو ہاؤچن کو دیکھ کر غصہ ہوتے ہوئے ایک بار پیر سے کھڑا کر کہتا ہے کہ آخر تم ہو کون اور تم ہمارے علاقے میں آ کر اس طرح کی حرکتیں کیسے کر سکتے ہو وہ اب اسی طرح کی باتیں کر رہی رہا تھا تب یہ اچانک ہاؤچن دوبارہ سے آگیا آتے ہوئے اسے ایک زوردار پنچ کرتے ہوئے نیچے کی طرف پٹک دیتا ہے اس کی وجہ سے تو سب لوگ اس پر ہس رہے تھے جبکہ ڈیپٹی لیڈر گستہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تم نے کس کی پٹائی لگائی میرا فادر ان لائس واریئر ٹیمپل کا لیڈر ہے یعنی کہ اب تمہیں واریئر ٹیمپل کا کہر جیلنے کو ملے گا اس کے یہ کہتے ہوئے سارے واریئرزیں ہاؤچن اور اس کے دوستوں کو گے لیا تھا جبکہ دوسری طرف ہاؤچن اس ڈیپٹی لیڈر سے کہتا ہے کہ کہر مجھے نہیں بلکہ تمہیں جیلنے کو ملے گا کیونکہ تم جانتے نہیں کہ تم کس سے بات کر رہی ہو یہ کہتے ہیں ساتھی ہاؤچن اپنے پاس سے لیڈر ٹوکن باہر نکال چکا اسے دیکھ کر تو واریئر ٹیمپل کا ہر ایک واریئر ہی حیران ہو گیا اور وہ لکفرن سے ہاؤچن کے سامنے جھگ جاتے ہیں کی ڈیپٹی لیڈر بھی یہ دیکھ کر کافی زرہ سپرائز ہو گیا تھا اور وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ آخر تمہارے پاس واریئر ٹیمپل کی لیڈر کا ٹوکن کیا کر رہا ہے سن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر یہ انجان لڑکا ہمارے واریئر ٹیمپل کا لیڈر کیسے بن گیا جبکہ دوسری طرف ہاؤچن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے سوالوں کی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں میں تو اس ٹوکن کا ویسے بھی مالک بن چکا ہوں لیکن اب تم تمہارے ٹوکن سے ہاتھ دونے والے ہو یہ کہتے ہیں ساتھی ہاؤچن یہاں ڈیپٹی لیڈر سے اس کا ٹوکن چھین لیتا ہے یعنی کہ ہاؤچن نے اس واریئر کو کام سے نکال دیا اور اسی وجہ سے اسے آریسٹ کر لیا جاتا ہے جو دے کر وہاں پر موجود نارمل لوگ تو کافی ذرا خوش ہو گئے تھے کیونکہ یہ ڈیپٹی لیڈر پچھلے کئی سالوں سے ان لوگ اس سے پیسے چھین رہا تھا اور ان لوگوں کو یوں ہی پریشان کر رہا تھا اس کے بارے ہاؤچن یہاں واپس سے اپنے دوستوں کے پاس آجاتا ہے جہاں پر اس کے سارے دوست ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے ہاؤچن سے سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ ہاؤچن ہمیں تو بتاؤ آخر تم واریئر ٹیمپل کے لوڈ کیسے بن گے تمہیں یہ ٹوکن کیسے ملا کیمس وان ہاؤچن سے کہتی ہے کہ اب تمہیں یہ ٹوکن چکے مل چکا ہے اس کا مطلب واریئر ٹیمپل کا ہر ایک واریئر تمہارا حکم مانے گا تم واریئر ٹیمپل کی اس برانچ کے ہر ایک ریسورسز کا بھی استعمال کر پاؤ گے دوسری طرف ہم ہاؤچن کو دیکھتے ہیں جس نے ان لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتانا شروع کر دیا سب خود یہ لیڈر زینگ سے ساری باتیں معلوم ہوئی تھی جہاں لیڈر زینگ نے ہاؤچن کو بتایا تھا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے سپیس سے ایک میٹیور گراتا اس میٹیور کو توڑنا بالکل ہی ناممکر ہے اسی لئے ہم لوگوں نے اس کے آس پاس واریئر ٹیمپل کو create کر لیا تھا لیکن اس میٹیور کی ایک خاصیت تھی اگر اس وے کوئی اپنے سلیشز کا استعمال کرے تو اس کا لائٹ انٹ اس کے اندر سٹور ہو جائے گا تو لائٹ انٹ ہمارے واریئر ٹیمپل کے واریئرز کو فائٹ کرنے کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے اس لئے دفعہ کمانڈر یی نے اپنا لائٹ انٹ اس میٹیور کے اندر سٹور کیا تھا لیکن دیرے دیرے وہ لائٹ انٹ ختم ہو گیا ہے اسی ویڈے سے یہاں کے واریئرز اتنے زیارہ کرپٹ ہو چکے تھے لیکن چونکہ ہاوچن نے وہاں پر دوبارہ سے اپنا لائٹ سلیش لگایا تو اس کا لائٹ انٹ اس میٹیور کے اندر سٹور ہو چکا ہے کیونکہ اگلے کئی سالوں تک یہاں کے واریئرز کو یوں ہی موٹیویٹ رکھے گا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ماسر زینگ نے تو ہاوچن کو فورا سے لیڈر کی پوزیشن آفر کر دی جس پر ہاوچن معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے میں یہاں پر نہیں رکھ سکتا میں ابھی بھی ایک نائٹ بنتے ہوئے ڈیمنز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں تو سنکر لیڈر زینگ کو بے شک کی برا لگا لیکن پھر بھی وہ ہاوچن کو یہاں کا لیڈر بنانے کے لئے آفر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پلیز اس لیڈر ٹوکن کو اپنے پاس رکھ لو چاہے تو خود یہاں پر بے شک نہ رکھو لیکن تم ہمیشہ ہماری اس ٹیمپل کی لیڈر رہو گے اگر فیوشن میں تمہیں کبھی بھی سوپورٹ کی ضرورت پڑی تو ہمارے ٹیمپل کا ہر ایک ایک واریئر تمہارے لئے جان دینے کے لئے تیار ہوگا تمہیں اپنے لیڈر کے طور پر اسے لئے ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ تمہیں بھی وہی کمانڈر رہی والی خاصیت ہے جن یہاں پر لیڈر زینگ کی ساری باتیں سنکر آخر کار اس لیڈر شیپ ٹوکن کو لیتے ہو ان کا شکریہ رہا کرتا ہے اسی طرح سے ہاؤچن یہاں اس واریئر ٹیمپل کا لیڈر بن پایا جو سنکر لین سوان اور سیمی تو کافی زیارہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ ہاؤچن ہے ہی اتنا زیارہ کمال کا دوسری طرف ہاؤچن اپنے دوستوں سے کہتا ہے کیونکہ میرے ضروری کام پورا ہو گیا اس لئے ہم لوگوں کو اپنے میشن پر دیان دینا چاہیے یہ کہتا ہے ہاؤچن اپنے دوستوں کو فرس میشن کے بارے میں انفرمیشن دینا شروع کر دیتا ہے جس میشن کے دوران ان لوگوں کو 15 ایسے ڈیمنز کا مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ بارڈرز پر موجود ویلیجرز پر حملہ کر رہی ہے تاکہ وہ وہاں سے چیزوں کو چورا سکے اور ان کا صفایہ کرنا بہت زیارہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے ایک سال میں ان لوگوں نے 30 سے بھی زیارہ ویلیج کا خاتمہ کر دیا اور کئی سارے لوگوں کی لاشیں بیچھا دی یہ سارے کے سارے لیول 6 کی ڈیمنز ہے جو کہ فلائنگ ڈیمن ٹلین سے بیلونگ کرتے ہیں یہاں یہ ساری انفرمیشن ملنے کے بعد یہ لوگ اپنے اس میشن کے لئے روانہ ہو گئے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں نے کافی آسانی کے ساتھ ان 15 ڈیمنز کو ڈونڈ کر باری باری کر کے ان سب کا خاتمہ بھی کر دیا یہ کام ان لوگوں کے لئے کرنا بلکل بھی مشکل نہیں رہا اس میشن کو اتنی آسانے کے ساتھ پورا ہوتا وہ دیکھ کر تو سیمی حیران ہو کر کہتا ہے کہ لیڈر کیا یہ سارے میشن اتنے ذرا آسان ہوں گے یہ تو مزہ نہیں آئے گا جس پر ہاوچین جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو سب سے آسان میشن تھا اور ہم نے اسے اس لئے پہلے چوز کیا کیونکہ یہ ذرا ایمپورٹنٹ تھا گیا کہ ہم لوگ جیسے ڈیمن ریس کے ذرا کری پہنچتے جائیں گے ہم لوگوں کا میشن اور ذرا خطرناک سے خطرناک ہوتا جائے گا یہ میشن ہم لوگوں نے چوزی اس لئے کیا تاکہ ہم لوگ مشکل سے مشکل سیچویشن سے گزرتے ہوئے خود کو طاقتور کر سکے اسی طرح سے مشکل سیچویشن سے گزرنے کے بعد ہی تو کیران اپنی گوڑ بلیسنگ کی اویکننگ کر پائے گی یہ ساری باتیں سن کر تو ہاوچین کے دوست فائٹ کے لئے کافی ذرا ایکسائٹیٹ ہو رہے تھے لیکن تب یہ اچانک ہاوچین ان لوگوں کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ خبر بتاتا ہے مجھے ماسٹر زینگ کی مدد سے ڈیمنز کی کچھ ایسی ٹیمز کے بارے میں معلوم ہوئے جو کہ سپیشلی ڈیمن ہنٹنگ گروپس کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں ان ٹیمز کو ڈیمن ہنٹنگ گروپ ایلیمنیٹرز کے نام سے جانا جاتا ہے جنہیں ڈیمن ایمپرین نے خود کریئیٹ کیا تھا یہ بلکل ڈیمن ہنٹنگ گروپس کی طرح ہی چھے میمبرز کی ٹیم ہوتی ہے لیکن بلکل اپوزٹ کیونکہ ان کا شکار ہی ڈیمن ہنٹنگ گروپس ہوتے ہیں ساتھی سارا ہوچین بتاتا ہے کہ ان ڈیمن ہنٹنگ گروپس ایلیمنیٹر میں سے سب سے زیادہ سرونگست ٹیم ایک ڈریکن ٹیم ہے ڈریکن ٹیم میں بھی چھے ہی واریئرز ہے اور وہ چھے کے چھے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے جن کا لیول 8 سے زیادہ ہوگا اشترک جس بھی ڈیمن ہنٹنگ گروپ کا سامنا ڈریکن ٹیم سے ہوا ہے وہ کبھی بھی سروائیو نہیں کر پائے وہ سارے کے سارے جان سے مارے گئے اس لئے آگے آگے ہم لوگوں کی مشن تو اور بھی زیادہ ایکسائٹنگ ہونے والے ہیں یہاں یہ باتیں سن کر تو ہوچین کے دوست فائٹ کے لیے بہت ہی زیادہ خوش ہو کر فورا سے تیار ہو جاتے ہیں یہ سب لوگ ہی ڈریکن ٹیم سے ملنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھے جبکہ دوسری طرف ہم لوگوں کو ڈریکن ٹیم کا بھی ایک سین دکھائی دیا ان لوگوں نے ابھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک پورے ڈیمن ہنٹنگ گروپ کو ختم کر دیا تھا اور ان کا لیڈر ہستے وے کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک اور ڈیمن ہنٹنگ گروپ کی ضرورت ہے ان کے ساتھ ہم کھیل سکے کیونکہ میں بور ہو رہا ہوں اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے